کرنی چاہیے سر اتنی نفری کیوں بلائے گئے کیا کوئی ٹکراو کا خطرہ ہے کوئی ہماری طرف سے تو کوئی ٹکراو کا خطرہ نہیں ہے ہم تو ہر اپنے ہمیشہ سے گئے کہ کارکنوں کو کہتے ہیں کہ پرامن رہے البتہ وہ لوگ جو الیکشن سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں شاید وہ ٹکراو چاہتے ہیں لیکن ہم تو کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انتشار نہ ہو اور کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال نہ بنے کہ جسے بدمزگی ہو ہم نے ہمیشہ پرامن جد و جہد رکھی ہے کانون اور آئین کے دائرے میں اور اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچے بچے کو پتا ہے کہ کانون اور آئین کیا کہتا ہے بلیک انڈ وائٹ میں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے الیکشن کے حوالے سے لاہر ہائی کورٹ کی جو فیصل ہے سپریم کورٹ کا جو فیصل ہے وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ابحام ایسا ہے نہیں لیکن بارحال جو یہ پروسیجر ہے یہ ہم فالو کریں گے رانا سناؤلہ صاحب نے ریفرنس دائر کرنے کی بات کی ہے رانا سناؤلہ صاحب کی کانیاں ختم ہو گئی ہیں وہ جتنی بڑھ کے مارنی تھے انہوں نے مارنی سر الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں جی بلکل ہوتے نظر آ رہے ہیں جتنی دیر تک آئین اس ملک میں زندہ ہے الیکشنز کو کوئی طاقت اللہ تعالی کے علاوہ نہیں روک سکتا سر کیا سمجھتے ہیں نظریہ ضرورت دفن ہوگا یا نظریہ ضرورت کافی سال پہلے دفن ہو چکا ہے اور وہ انشاءاللہ دفن ہی رہے گا سر کیا سمجھتے ہیں ججیس کو پریشرائز کیا جا رہے ہیں بلکل یہ نونلی کا پرانا وطیر ہے کہ پہلے اداروں پر حملہ آور ہوتی ہے اور پھر ان سے مرات لیتی ہے اپنی مرضی کے ان کو بلیک میل کر کے ان کو نام بلا کے ان کو پریشرائز کر کے لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے ہمار صاحب آدھا بنچ چھوٹا ہے آدھا ابھی بھی آپ لوگ کے ساتھ کڑا ہے تو ان کو پریشرائز نہیں کیا گیا دیکھیں اگر کوئی بنچ سے اپنے طور پر علیدہ ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے چاہے کوئی بھی بنچ بنے دو رکنیوں یا بیس رکنیوں فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا گئے گا سر ریزرنیشن کی جو بات کے جا رہے تھی اس کو کس نظر سے دیکھ دیں دیکھیں جو لوگ آئین کو منجمت کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو چاہیں گے کہ جو شخص آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑا ہے اور آئین کے ساتھ کھڑا ہے وہ ریز آئین ہو کے لیدہ ہو جائے تاکہ ان کی راہ ہموار ہو جائے آئین کو آئین شکنی کے لیے ایسا ہوئے گا سر اگر آج فیصلہ خلاف آتا ہے تو دیکھیں ہم جو بھی فیصلہ آئے گا ہمارے لیے تو جو بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے ہم اسے قبول کریں گے اور ہماری ہمیشہ سے دیکھیں جب ہمارے حکومت تھی اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا قاسم سوری کا ورڈک اسی کوٹ نے دیا تھا تو ہم تو پر امن طریقے سے چلے گئے تھے ہمارا وزیر اعظم بھی ڈائری اٹھا کے گھر چلا گیا تھا نون لیگ نے اس جن موقف اپنایا عدالت میں کہ ملک کی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر شہر میں ہر جگہ جو ہے وہ دستگردی ہو رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ